سندھی فلموں کے دلیب کمار کہلانے والے ادکار مشتاق چنگیزی کو سندھی فلم دیسٹری کا پہلا اور آخری بڑا ہیرو کا ہجائے تو غلط نہیں ہوگا آج تو سندھی فلم دیسٹری کا نام و نشان بھی نہیں ملتا لیکن ستر کے دہائی میں ہماری فلمی سنت کا یہ حصہ بھی اپنے اروج پر تھا اور اس اروج میں سب سے زیادہ کردار مشتاق چنگیزی کا تھا یہی وجہ ہے کہ مشتاق چنگیزی کا کریئر ان کی اپنے ایک فیصلے کے سبب زوال کا شکار ہوا تو سندھی فلم دیسٹری بھی دم توڑنے لگی مشتاق چنگیزی غیر متنازع طور پر اس انڈسٹری کی تاریخ کے سب سے بڑے سٹار ہیں وہ نہ صرف خود اروج کو پہنچے بلکہ سندھی فلم دیسٹری کو بھی بام اروج تک لے گئے سندھی فلموں میں ان کا وہی مقام ہے جو ہندھی فلموں میں دلیب کمار، اردو فلموں میں وحید مراد، پنجابی فلموں میں سلطان راہی یا پشتو فلموں میں بدر منیر کا ہے آٹھ سال تک تو مشتاق اپنی سلطنت میں بلا شرکت غیرے راج کرتے رہے لیکن اس دوران انہیں ایک ساتھی حسینہ معروف عدکارہ چکوری کی محبت نیا گیرا بلکہ وہ اتنے حسین تھے کہ چکوری ان پر مرمیٹی تھی مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بھرپور محبت سے ہونے والی یہ شادی بیانک نتائج کو پہنچی وہ سپر سٹار جو سندھی فلموں کا راجہ تھا وہ نہ صرف ڈراموں میں سپورٹنگ رول کرنے پر مجبور ہوا بلکہ جیل کی ہوا بکھائی اور ایک وقت میں محلات میں اپنی شہزادی کے ساتھ رہنے والا مشتاق چنگیزی اپنے آخری وقت میں دو وقت کی روٹی کو بھی ترسا اور اپنا علاج تک نہ کروا سکا مشتاق چنگیزی کا اصل نام مشتاق ملانو تھا ان کی پیدائش 1943 کو سندھ کے زلہ کوٹری میں ہوئی وہ ایک پولیس انسپیکٹر کے بیٹے تھے مشتاق نے ابتدائی تعلیم کوٹری سے حاصل کرنے کے بعد ہیدر آباد سے گریجویشن کی ہیدر آباد نے وہ پہلے چیٹر سے منسلک ہوئے جہاں انہیں مشتاق چنگیزی کا نام ملا اور پھر ریڈیو پاکستان سے وبستہ ہو گئے مشتاق کو ادھکاری کا بہت شوق تھا جب انہوں نے اخوار میں معروف ڈریکٹر شیخ حسن کی فلم کے لیے ایکٹرز کے آڈیشن کا اشتہار دیکھا تو ایک مزاہیہ کردار کے لیے آڈیشن دینے پہنچ گئے لیکن شاید خود وہ بھی اپنے ٹیلنٹ سے پوری طرح آگا نہیں تھے جس طرح ایک جہر شناس اصلی اور نکلی قیمتی اور معمولی ہیرے میں فرق کر لیتا ہے شیخ حسن کی ڈریکشن میں بننے والی فلم شہرو فیروز 1968 میں ریلیس ہوئی یہ اس حوالے سے ایک یادکار فلم تھی کہ تین ستانوں کا ڈیبیو اسی فلم سے ہوا مشتاق چنگیزی کے علاوہ مہپارہ اور ملک انوکھا کی بھی یہ پہلی فلم تھی مشتاق نے اس فلم میں فیروز کا ٹائٹل رول نبھایا تھا شیخ حسن کی ادھادکاری اور نو وارد ادھکاروں کی لگن کا سمر اس فلم کی شاندار کامیابی کی صورت میں نکلا فلم شہرو فیروز نے کراچی اور ہیدر آبارد میں سلور جبلی منائی یوں مشتاق چنگیزی راتو رات سندھ کے سٹار بن گئے شہرو فیروز کے بعد مشتاق چنگیزی کی دوسری فلم چندو کی تھی ایکیو پیرزادہ کی ڈریکشن میں بننے والی فلم ایوریج کاروبار کر سکی لیکن اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اس فلم سے ادھکارہ چکوری کا ڈیبیو ہوا چکوری تھیں تو پنجابی لیکن سندھ میں مقیم تھیں اور سندھی فلموں سے ہی کریئر کا آخاز کیا تھا اسی فلم چندو کی سے چکوری اور مشتاق کی آنکھیں چار ہونا شروع ہوئیں اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا ہی چلا گیا 1969 کی فلم چندو کی کے بعد مشتاق چنگیزی کو ایک مرتبہ پھر اپنی فلم کے ڈریکٹر اور اپنی استاد شیخ حسن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم نوری جان تماشی تھی جو کہ 1970 میں ریلیس ہوئی اس سندھے فلم کے کاسٹ میں پنجابی اور پشتو فلموں کی معروف سپورٹنگ ایکٹرس اور ڈانسر عشرہ چوہدری کو بھی شامل کیا گیا تھا عشرہ چوہدری کے رقص نے اس فلم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر بے حد کامیاب رہی 1971 میں فلم لیلہ مجرور ریلیس ہوئی جس میں ایک مرتبہ پھر ماپارہ مشتاق چنگیزی کی ہرون تھی لیکن اسی سال ریلیس ہونے والی فلم محبوب مٹھا زیادہ اہمیت کی حامل ہے فلم محبوب مٹھا ایک کامیاب فلم تھی اس کے لیڈ رولز میں مشتاق چنگیزی اور چکوری کو کاسٹ کیا گیا تھا اسی فلم کی شوٹنگ کے دران مشتاق اور چکوری کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی پیار کے پاگلپن میں تبدیل ہوئی چکوری اور مشتاق پر اکس بند ہونے والا اس فلم کا اگیت ہو مجھا سائیں سندھی ٹوپی وارا بہت مقبول ہوا اور آج تک سندھ میں سنا جاتا ہے فلم محبوب مٹھا کے بعد مشتاق اور چکوری کی جوڑی سندھی سنما میں وہی احسیت اختیار کر گئی جو پنجابی سنما میں علی عجاز اور فردوس یا اردو سنما میں شبنم اور ندیم کی جوڑی تھی دو تین سال کے اندر ہی جیجل ماں، سودہ پٹ، سندھ جا، پیار کیو سنگار، پیار تنصدقے اور مجھو پیار پکارے جیسی کئی فلموں میں چکوری اور مشتاق چنگیزی کی جوڑی جلوگر ہوئی اور اس دوران ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی مشتاق کی شادی اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی جس سے ان کے تین بچے تھے لیکن یہ شادی ارینج میریج تھی چکوری سے انہیں محبت ہوئی تھی دوسری شادی کے بعد مشتاق چنگیزی نے ڈائریکشن بھی شروع کر دی انہوں نے سماجی موضوع پر ایک فلم اجتا بھکر بائیوں بڑھائی اس فلم میں وہ چکوری کے مقابل ہیرو آئے اور یہ وہ پہلی فلم تھی جس میں ان کی ہیرون کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیوی چکوری تھی پھر انیس سو ستر میں مشتاق اور چکوری نے ایک فیصلہ کیا جس نے دو ہی سال میں ان کی زندگیوں کا روح موڑ دیا بلخصوص مشتاق چنگیزی کے لیے یہ فیصلہ بے حد مذر اور خوفناک ثابت ہوا اس دور میں لاہور ہی فلم دسٹری کا اصل مرکز تھا کراچی میں بہت کم کام ہوا کرتا تھا زیادہ تر کام کرنے اور سپر اسٹار بننے کے خواہش مند ہر ادھکار کو لاہور منتقل ہونا پڑتا تھا کراچی میں سندھے فلموں میں تو مشتاق اور چکوری نے بہت کامیابی حاصل کی لیکن اب وہ اردو اور پنجابی سنما میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے لاہور منتقل ہونے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ چکوری کے حق میں تو بہت اچھا ثابت ہوا کیونکہ ان کے منفرد رکس اور پنجابی فلموں کے مزاج سے ان کی شخصیت کی مطابقت کے سبب انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا لیکن لاہور آ کر مشتاق کے ہاتھ سے کریئر بھی نکل گیا اور بیوی بھی لاہور میں انہیں فلمیں نہیں ملی اور ان کی بیوی بہت مصروف ہو گئی چکوری کی قربتیں مختلف ادھاکاروں ہداکاروں اور فلم سازوں سے بھی بڑھنے لگی یوں بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہوئی جن کا انجام آخرکار طلاق کی صورت میں نکلا پرپور محبت شادی کے پانچویں سال ہی ختم ہو گئی جب کریئر اور چکوری دونوں مشتاق کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے اس وقت مشتاق کی ذہنی حالت بھی بگڑھنے لگی انہوں نے چکوری کو واپس لانے کے لیے زور زبردستی بھی کی جس کی وجہ سے انہیں جیل کے ہوا بھی کھانا پڑی آخرکار مصطفیٰ قریشی نے ان کی مدد کی وہ جیل سے باہر آئے اور سندھ واپس چلے گئے اسی کی دہائی میں بھی مشتاق گاہے بگاہے سندھی فلموں میں لیڈ رول کرتے تھے لیکن اب ان کا چام ختم ہو چکا تھا اور سنہری دور گزر چکا تھا اس کی ایک وجہ مدرجہ بالا واقعہ تھا اور دوسری طرف جن ہیرونز کے ساتھ ان کی بہترین جوڑیاں تھی وہ سندھی پردہ سے غائب ہو گئی ماں پارا نے بہت طرح قبل شادی کر کے فلم ڈسری چھوڑ دی تھی اور چکوری لہور جا کر پنجابی فلموں میں کام کر رہی تھی اس طرح سندھی فلم ڈسری مختصر اروج دیکھ کر خاتبے کے طرف گامزن ہو چکی تھی مشتاق چنگیزی کو اردو فلموں میں بھی کام کرنے کا موقع میسر آیا لیکن انہیں سپورٹنگ رول ہی ملا ان کی اردو فلم میں کرن اور کلی سرے فیرست ہے جو ان کے زوال کے دنوں میں 1981 میں ریلیس ہوئی اس کی لیڈ کاسٹ میں محمد علی، وحید مناد اور شبنم شامل تھے ان حالات میں ایک زمانے کے سپرسٹار مشتاق چنگیزی نے سندھی ڈرامو میں سپورٹنگ رولز تک کیے یہ اروج و زوال کی ایک عبرتناک کہانی ہے جس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وہی مشتاق چنگیزی جو کبھی سندھی فلموں کے دلیب کمار کہلاتے تھے اب سندھی ڈرامو میں چھوٹے چھوٹے سپورٹنگ رول کر کے خوش ہو جاتے تھے اپنا وطن چھوڑ کر چکوری کی خاطر لاہور جانا انہیں بہت مہنگا پڑا تھا ان کے ساتھ نہ چکوری سے وفا کی اور نہ ان کی قسمت نے سٹیج اور ریڈیو کی معمولی ملازمت سے سندھی سنما کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے والے مشتاق چنگیزی اپنی آخری عمر میں ایک بار پھر سٹیج اور ریڈیو کی معمولی ملازمت پر آگئے تھے انہیں دل کا عارضہ ہوا تو ان کے پاس علاج کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے علاج کے لیے مالی معاملت کی مشتاق چنگیزی انتہائی بتر حالات میں گھر گئے تھے ایک طرف ان کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہ تھے اور دوسری طرف کھانے سے بھی تنگ رہتے تھے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ سب مشکل حالات کے باوجود وہ کئی سالوں تک رزق حلال سے اپنی زندگی کا پیہ کسی طور پر چلاتے رہے مشتاق چنگیزی گمنام سے نامبر ہونے بے مصر عروض دیکھنے چکوری جیسے شہزادی کے ہمسفر بننے اور پھر زوال کے گھٹا ٹوپ اندیروں میں رہنے کے بعد دوہزار بارہ میں خالق حقیقے سے جاملے مشتاق چنگیزی کی فرم نسری کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کریں